اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت ہی حساس ٹوپک پر میں آپ سے آج بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق ہے گستاخی رسول کی سزا سے اس کی توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کے حوالے سے جو تین موقف پائے جاتے ہیں اس کا ہم آج تفصیلی جائزہ لیں گے پہلا موقف زمن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ احانت رسالت ماب کا مرتقب بہر صورت واجب القتل ہے اور اس کی توبہ مطلقاً کسی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ قبل الاخص یعنی مقدمے کے اندراج یا گرفتاری سے پہلے توبہ کرے یا بعد الاخص یعنی مقدمے کے اندراج یا گرفتاری کے بعد توبہ کرے ہر صورت میں برابر ہے معاملہ کسی صورت میں بھی قطعاً قبولیت توبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس موقف پر جو لوگ ہیں وہ اس زمن میں قرآن کریم کی آیاء مبارکہ جو صورت توبہ کی ہے اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صورت توبہ کی آیاء نمبر 65 اور 66 میں فرماتا ہے اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ تو فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مزاق کر رہے تھے اب تم معذرت مت کرو بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو تو مفسرین کرام اس آیاء مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قد کفر تم تم کافر ہو چکی ہو یعنی تمہارا کفر حضور کو عذیت و تکلیف دینے آپ کی شان اقدس میں تان و تشنی کرنے کی وجہ سے ظاہر ہو چکا ہے تو اس زمن میں عبداللہ بن عمر بیداوی انوار التنظیر و اسرار التعویل میں اسے جلد نمبر تین صفحہ ون فیفٹی فائف پر بیان کرتے ہیں اور اسی طرح تفسیر ابو مسعود جو ابو مسعود محمد بن محمد نے کی لکھی ہوئی ہے اس کی جلد چار صفحہ اسی پر بھی آتا ہے اور امام آلوسی جو ہے اس کو روح المعانی کی جلد نمبر دس صفحہ ون تھٹی ون میں بھی بیان کرتے ہیں دیگر مفسرین کرام کی اکثریت میں بھی یہی موقف اپنایا ہے اور سورہ احضاب کی ایک آئے مبارکہ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ان الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْلَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةُ وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِنًا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت پھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے زلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے تو اس آیاء کریمہ سے ابن تیمیہ استدلال کرتے ہیں اَسَّارِمَ الْمَسْلُولَ عَلَىٰ شَاتِمَ الرَّسُولَ کی وَالِيُمْ نَمبر 3 پیج 635 پر وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدبی و گستاخی کرے گا اسے توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے گا اگرچہ وہ گرفتاری کے بعد توبہ کر لے یہی مذہب جمہور ہے تو ابن تیمیہ مزید زمن میں لکھتے ہیں کہ نظبت رسول سے یہ ثابت ہے کہ شانِ رسالت ماب میں گستاخی و بے عدبی کا ارتکاب کرنے والے کی سزا توبہ کا موقع دیے بغیر اسے قتل کرنا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ استدلال کرتے ہیں اسی والیوم السارم المسلول علیہ شاتم الرسول کے والیوم نمبر 3 پیج 638 پر کہ حضور نے اس شخص کے بارے میں بغیر توبہ کا موقع دیے قتل کا حکم صادر فرمایا جس نے حضور کی طرف جھوٹ منصوب کیا تو فتنہ احانت رسول میں مسلم و غیر مسلم کا امتیاز نہیں رکھا جائے گا یہ پہلا موقع میں بیان کر رہا ہوں دونوں پر حد کا اجراہ ہوگا کوئی بھی اس سے مستثنہ ہو مبرہ نہیں ہوگا امام مالک نے اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے حضور کو گالی دی یا عیب لگایا یا آپ کی تنقیص کی تو وہ قتل کیا جائے گا خواہ مسلمان ہو یا کافی اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی اور امام مالک کس قول کو ابن تیمیہ السارم المسلول علیہ شاتم الرسول کی جلد نمبر 3 صفحہ 572 پر جمع کرتے ہیں امام احمد بن حمل نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا تنقیص و احانت کا مرتقب ہوا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اس جسارت پر سزائے قتل اس پر لازم ہو جائے گی مزید براہ فرماتے ہیں کہ میری رائی یہ ہے کہ اسے توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے امام احمد کے صاحب زادے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنے والد سے پوچھا جو شخص حضور کی بے عدبی و گستاخی کرے آپ کی شان اغدس میں دشنام ترازی کا ارتکاب کرے تو ایسے شخص کی توبہ قبول کی جائے گی اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سزائے قتل اس پر واجب ہو چکی ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی تو ابن تیمیہ نے اسے بھی اس سارم المسلول علیہ شاتم الرسول کی والیوم نمبر 3 پیج 551 پر جمع کیا ہے اور جو شخص حضور کی بے عدبی و گستاخی کا مرتقب ہو کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی اس کے بارے میں امام زین الدین ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو حضور کے ساتھ قلبی طور پر بغض و عداوت رکھتا ہے وہ تو مرتد ہے جبکہ کھلم کھلا حضور کو گالی دینے والا بطریق اولہ کافر بھی ہے اور مرتد بھی ہے اور اس زمن میں البحر الرائق میں ابن نجیم جو والیوم نمبر 5136 پر آپ کا یہ قول آتا ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی مذہب احناف کے مطابق اسے حدا قتل کر دیا جائے گا اور حد قتل کو ساقط کرنے کے حوالے سے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اچھا امام ابن عابدین جو امام شامی کے نام سے بھی مشہور حنفی المسلک ہیں اور آپ اس زمن میں شان رسالت ماب میں احانت و گستاخی کے مرتقب کی سزا کے مطالق لکھتے ہیں کہ اسے حدا قتل کر دیا جائے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ حد توبہ سے ساقط و معاف نہیں ہوتی یہ حکم اس دنیا سے مطالق ہے جبکہ آخرت میں اللہ کے ہاں اس کی توبہ مقبول ہوگی تو ابن عابدین رد المحتار جلد نمبر چار صفحہ چو تھٹی چو تھٹی ون اچھا محمد بن علی بن محمد علیہ الدین حسنی دمشقی جنہیں آپ امام حسکفی کے نام سے جانتے ہیں آپ اس زمن میں الدر المختار میں جو آپ کے قوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی دوہین کر کے جو شخص کافر ہو اسے حدا قتل کر دیا جائے گا شان علوہیت میں گستاخی کی پھر توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ کا حق ہے جو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے جبکہ حضور کی شان میں گستاخی یہ حق عبد ہے جو توبہ سے زائل نہیں ہوتا اور جو شخص اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے یہ ایک موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آئیے دوسرے موقف کی طرف آتے ہیں اس زمن میں جو دوسرا موقف بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گستاخی رسول کی سزا حدا قتل ہی ہے لیکن قبولیت توبہ کے امکان کے ساتھ بائین طور پر اگر وہ قبل الاخص یعنی گرفتاری یا مقدمے کے اندراج سے پہلے توبہ کر لے تائب ہو جائے تو یہ توبہ جو ہے وہ ساقیت الحد ہوگی اس توبہ سے قتل کی سزا اٹھ جائے گی اکثر شوافے اور بعض ہنفی حضرات نے اس موقف کو اختیار کیا ہے امام ابو یوسف پشور ہنفی ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جس نے حضور کو گالی دی یا آپ کی تقزیب اور عیب جوئی کی یا آپ کی شان اقدس میں تنقیص و احانت کا مرتقب ہوا تو وہ کافر ہو جائے گا اور بیوی سے اس کا نکا بھی ٹوٹ جائے گا اور ابن عابدین رد المحتار کی جلد نمبر چار صفحہ ٹو تھرڈی فور پر یہ قول آپ کا آتا ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو درست اور اگر نہ کرے توبہ تو قتل کر دیا جائے گا امام ابن عابدین شامی نے امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور قول اس طرح بیان کیا ہے ابن عابدین رد المحتار جلد چار صفحہ ٹو تھرڈی تھری پر کہ اگر کوئی مسلمان شان رسالت ماب میں گستاخی کرے تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا پھر اگر وہ توبہ کرے تو بہتر ہے ورنہ پھر مرتد کی طرح قتل کر دیا جائے گا آناف میں سے بعض آئیمہ نے قبل الاخص یعنی کہ اس کے پکڑے جانے سے پہلے اندراج سے پہلے توبہ کی جو صورت بیان کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گستاخی رسول کو بھی عام مرتدین کی صفحے شامل کرتے ہوئے اس پر بھی اعتداد کے حکام جاری کیے کیونکہ آناف کے نزدیک مرتد کو توبہ کا موقع دیا جاتا ہے اتمام حجت کے لیے اس پر بھی توبہ پیش کی جاتی ہے مگر اس کے باوجود اسے تعذیراً قید بھی کیا جاتا ہے غرض یہ کہ بعض آئیمہ احناف نے حد ساقط کرنے کے لیے قبول توبہ کا جو قول کیا ہے اس میں سبب اختلاف ٹھیرا کہ ان کے نزدیک حضور کی بے عدبی اور گستاخی اور احانت و تنقیص ایسا کفر ہے جو باعث ارتداد ہے اس لیے انہوں نے ارتداد کی صورت میں قبولیت توبہ کے احکام کا گستاخی رسول پر بھی اطلاق کر دیا ہے بنابراہ ان کے نزدیک اس کے لیے توبہ کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے جبکہ بعض آئیمہ نے تدبیق پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر واقع یہ ہے کہ جو شخص حضور کی گستاخی و احانت کے سبب کافر و مرتد ہوا ہے وہ عام مرتدین سے مستثلہ ہے عام مرتدین کے لیے اطمام حجت کے طور پر قبولیت توبہ کے معاملات ہوں گے جبکہ شاتم رسول کے لیے قبولیت توبہ کی کوئی ضرور صورت نہیں ہے اسی چیز کو پھر امام شیخ زین الدین ابن نجیم حنفی نے البحر الرائق میں فرمایا کہ مرتد کو اسلام پیش کیا جائے گا یہ عالد الاسلام علی المرتد کی تحت عام مرتدین کے احکام بیان کرتے ہوئے حضور کی احانت کے بنا پر جو مرتد ہوا اسے اس سے مستثنہ قرار دیا جائے گا ساتھ ہی کچھ اور مستثنیات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ارتداد کے احکام میں سے چند مسائل مستثنہ ہے اس میں پہلا مسئلہ حضور کے کو سبو شتم کرنے کی وجہ سے مرتد ہونا ہے دوسرا شیخین یعنی سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کو گالی دے کر مرتد ہونا ہے اور تیسرا زندیق یعنی ظاہر مذہب میں ان کی توبہ قبول نہ ہوگی اور درست بات یہی ہے کہ جسے قتل کیا جائے گا اور جس کی توبہ قبول نہ ہوگی وہ منافق ہے چوتھا جادوگر کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو ابن نجیم نے البحر الرائق میں جلد نمبر پانچ صفحہ امام حسکفی عام مرتدین کے احکام سے گستاخی رسول کو مستثنہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان جو مرتد ہوا اس کی توبہ قبول ہوگی سوائے اس کافر کے جو انبیاء میں سے کسی نبی کی گستاخی کے باعث کافر ہوا تو اسے حداً قتل کر دیا جائے گا اور مطلقاً قبل الاخص اور بعد الاخص اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی تو اب آپ کو دوسرا موقف بھی دے دیا اور دوسرے موقف میں جو بعض احناف اس سے اختلاف کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے سے یا امام ابو یوسف کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی امام حسکفی کی بھی رائے جو عدر المختار پیش 231-232 of volume 4 آتی ہے ابن نجیم البحر الرائق میں جو رائے آتی ہے اب تیسرے موقف کی طرف آ جاتے ہیں جو زمن میں آخری موقف قرار دیا جاتا ہے کہ تیسرا موقف جو ہے وہ پہلے موقف کی تائید کرتا ہے کہ سزائے قتل حداً واجب ہے توبہ بھی قبول نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جو دوسرا موقف ہے موقف ثانی کے مطابق قبل الاخص یعنی پکڑے جانے سے پہلے اندراج سے پہلے قبولیت توبہ کا مفہوم ان کے ہاں اند اللہ مقبولیت کا ہے یعنی اند الناس مقبولیت کا نہیں ہے اس کی توبہ سے آخرت کی سزا تو مرتفع ہو جائے گی آخرت کی سزا تو ٹل جائے گی مگر توبہ سے حد قتل قتل ساکت نہیں ہوگی پہلا موقف تو کبھی آخرت میں بھی بخشش نہیں ہے تیسرا موقف کیا ہے کہ بھئی دنیا میں تو نہیں ہے پر آخرت میں ہو جائے گی کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے تو یہ ایک فرق ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ موقف ثالث جو ہے تیسرا موقف جو ہے اس کے مطابق قبل الاخص پکڑے جانے سے قبل اندراج سے قبل اندراج سے قبل اندلہ قبولیت توبہ سے اس شخص کو یہ فائدہ ہوگا کہ سزائے موت کے بعد اس پر احکام اسلام کا اجراہ ہوگا یعنی کہ نماز جنازہ اس کی ادا کی جائے گی اس کی تکفین بھی ہوگی اس کی تدفین بھی ہوگی اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے کہ در حقیقت تیسرا موقف بھی پہلا موقف ہی ہے صرف اس وجہ میں کہ قبولیت توبہ کو اس قاتل قتل کے ساتھ متعلق نہیں کیا گیا بلکہ قبولیت توبہ کا تعلق انداللہ مقبولیت کے ساتھ خاص ہے اور اس کے وقت موت مسلم و غیر مسلم ہونے کے ساتھ مختص ہے کیونکہ اس بنا پر ہی تو فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی کہ نہیں اس کی تکفین و تدفین مسلمانوں کے طور پر کی جائے گی کہ نہیں تو پہلے اور تیسرے موقف میں بھی یہی بات قدر مشترک ہے کہ سزائے موت کسی بھی صورت میں نہیں ٹل سکتی بار صورت اس کا نفاظ ہوگا تو اس اعتبار سے تیسرا موقف بھی بیسکلی بہت کلوز ہے پہلے موقف پہ اور امام ابن عابدین شامی تیسرے موقف کے حوالے سے گستاخی رسول کی مطلقا عدم قبولیت توبہ اور اس پر باہر صورت حد قتل کے اجراء و نفاظ اور بعد اس توبہ اس پر مسلمانوں کے احکام جاری کرنے کے مطالق فرماتے ہیں کہ شارع رسالت ماب میں گستاخیوں بے عدبی کرنے والے ایسے شریر و گستاخ کفار کو قتل کرنا واجب ہے خواہ یہ توبہ کریں یا نہ کریں اس لیے کہ اگر یہ گستاخی و احانت کے بعد توبہ کر لیں اور دوبارہ مسلمان بھی ہو جائیں تو انہیں مذہب مشہور کے مطابق حدًا قتل کر دیا جائے گا توبہ اور دوبارہ اسلام قبول کرنے کے وجہ سے قتل کے بعد ان پر مسلمانوں کے احکام تتفین و تکفین جاری کیے جائیں گے اور اگر یہ اپنے کفر و عداوت و دشمنی پر قائم رہے تو انہیں کفر و ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا اور قتل کے بعد ان پر مشرقین کے احکام جاری کیے جائیں گے تو ابن عابدین تنقیح الفتاہ والحامدیہ کے بولیوم ون پیج 103 پر یہ آتا ہے تو گویا شانِ رسالت ماب میں کوئی فرد جس لمحے ادلا سے گستاخی و بیعدبی کرے گا احانت و استخفاب یا تحقیر و تنقیز اس کا مرتقب ہوا اس پر اسی وقت یہ حد قائم ہو گئی یہ کسی بھی صورت میں ٹل نہیں سکتی ناؤز رسالت پر حملہ کرنے والی کی توبہ بھی مطلقاً قبول نہیں ہوگی حاصل اس حد تک اسے فائدہ پہنچے گا کہ اگر حد قتل کے اجراء سے قبل اس نے صدق جل سے توبہ کر لی تو اسے توبہ کے نتیجے میں بعد از اجراء حد اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے سلوک کیا جائے گا پر ہی مرا تو پھر ان تمام چیزوں سے بھی محروم ہو جائے گا تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تینوں موقف آپ کے سامنے بڑے واضح ہو گئے بڑی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اور بڑے ڈیٹیل میں بھی ان چیزوں کو رکھا تو اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ ان میں بعض جگہ ایک موقف ہے بعض جگہ دوسرا موقف ہے اور بعض جگہ تیسرا موقف ہے اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ احناف کے اندر بھی پھر مختلف موقف ہیں امام ابو حنیف اور امام ابو یوسف کا ایک موقف ہے اور امام حس کفی کا ایک موقف ہے اور اسی طرح ابن نجیم کا ایک موقف ہے تو اپنے رائے سے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس درست سننے کے بعد فائدہ ہوا آپ کی کیا اس زمن میں ریاکشن ہے ضرور بتائیے گا اسلام علیکم لنے کے لئے شکریہ شکریہ اور سبسکرہ لنے کے ساتھ قدری